اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے حضرت محبوب سبحانی کتب ربانی کندیل نورانی شہباز علامکانی پیران پیر ابو محمد محیدین حضرت سید عبدالقادر جیلانی گیلانی الحسنی والحسینی حضور پرنور سیدنا غوثِ عاظم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص مجلس غوثیت پانے کے لیے ایک ایسا راز آپ کو بتانے لگاؤں میرے دوستو جس سے آپ غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ کی کچیری میں جا سکتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں جللہ کے نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے یا وہ نہیں ہوتے دنیا میں یہ میرے کہنے پر نہ تجربہ کر لیں میرے کہنے پر نہیں یہ تو سلطان اللہ رافین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے اور غوث پاک کی کچیری میں گئے اور جہاں پر جا کر پکارا بے بغداد کی یہ نشانی جتے اچیا لمیاں چیلا ہو شہر بغدادے ٹکڑے منگسا کرسا میرا میرا ہو تو انہوں نے تو اس میرا میرا کہہ کر اپنے یار کو راضی کیا ہے جناب سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اور پھر میرے دادا مرشد حضور سلطان الفقرائے ششم فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ آپ بھی غوث پاک کی کچیری میں گئے اور میرے شیخ طریقت حضور قبلہ سلطان دو جہاں فقیر عبدالحمید صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس ناچیر سائی معبوب پیر کے مرشدے کا عمل ہے آپ نے اپنی کتابی الہامات میں رشاد فرمایا کہ میں بڑی کچیری میں مجھے فقیر نور محمد صاحب لے کر گئے میرا بازو پکڑا اور مجھے کہا عبدالحمید جی میں بڑی کچیری میں جا رہے ہیں تو حضور یہ بڑی کچیری کونسی ہے تو فرمایا بڑی کچیری غوث پاک کی کچیری ہے اس کو باطن میں بڑی کچیری کہا جاتا ہے اللہ اکبر یعنی بڑی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر مجلس محمدی بھی ہے مجلس غوث پاک بھی ہے رحمت اللہ علیہ اور مجھ کو پھر شیخ میرے مرشد فقیر عبدالحمید صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کچیری میں لے جایا گیا اور وہاں غوث پاک لوگوں کو مہرے لگا رہے تھے لکھ لکھ کر کسی کو کاغذ پر کتب بنا رہے تھے عبدال بنا رہے تھے فقراء بنا رہے تھے پھر جاتا ہے کہ میری باری آئی تو مجھے بھی پوچھا گیا جی آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو مجھے فقیر نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ جب آپ کا حضور شہنشاہ بغدار پوچھیں آپ نے کیا بننا ہے تو آپ ان کو یہ عرض کر دینا حضرت مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے آپ ہمیں ہمیشہ کے لیے مل جائیں اللہ اکبر جب یہ بات حضرت قبلہ فقیر عبدالحمید صاحب سے پوچھی گئی حضور باطن میں غوث پاک سرکار نے کہا کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں تو فرمانے لگے ایک فقیر ہے کامل اس پہ بھی نظر کرنا ایک فقیر ہے کامل اس پہ بھی نظر کرنا تجھ سے مانگنے تجھ کو تیرے در پہ آیا ہے تجھ سے مانگنے تجھ کو تیرے در پہ آیا ہے اللہ اکبر تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ باطنی طور پر آپ کو ساری مجلسوں میں کامل کہا جائے گا کامل یعنی کامل اکمل مکمل یہ کاملیت کی ایک سٹیج ہوتی ہے جیسے اکمل ہوتا ہے پھر مکمل ہوتا ہے پھر کامل ہوتا ہے یہ ولی کی تین سٹیجیں ہوتی ہیں تو میرے مرشد کامل کو باطنی طور پر غوث پاک نے مور لگائی کہ آپ کا نام کامل رکھا گیا ہے جب بھی مجلس میں آپ کا نام پکارا جائے گا کامل کہاں ہے تو کامل یعنی حضرت قبلہ فقیر عبد الحمید کامل سروری قادری اسی وجہ سے پھر آپ کے نام کے ساتھ آج تک کامل کا تخلیف سکتار ہے کہ یہ آپ کا مہر جناب غوث پاک پیرانے پیرنے لگائی ہے تو غوث پاک رامت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری الحمدللہ ہوتی ہے لوگ جاتے ہیں جن کو وہ پسند فرمائیں اور سلسلہ سروری قادری میں یا کسی بھی سلسلے کے جو لوگ ہیں وہ غوث پاک کی زیارت کرتے ہیں سناچیز کو الحمدللہ زیارت بار بار ہوئی ہے غوث پاک رامت اللہ علیہ کی انہوں نے بہت کچھ ہنایت فرمایا ہے بلکہ سب کچھ ہنایت ہی میرے غوث سکلین غوث آزم سجدن عبدالقادر جلانی رامت اللہ علیہ کیا میرے دوستو میرے بھائیو غوث پاک رامت اللہ علیہ کو بارے میں بس اتنی بات کہوں گا وہ اسم اللہ ذات جو رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اور حضور نے اپنی اہل بیعت پنچتن پاک اور بارہ امام تک آیا وہ اسم اللہ ذات جب غوث پاک رامت اللہ علیہ کے سینے میں چمکا دمکا اور رونک لگائی اور اس نے اپنا پورا پھر عروج شباب دکھایا غوث پاک میں اسم اللہ ذات کئی سینوں میں جا کر چھپ جاتا ہے اسم اللہ ذات کئی قلوب میں جا کر سما جاتا ہے اسم اللہ ذات کئی قلوب میں جا کر باہر آ جاتا ہے اسم اللہ ذات کئی قلوب میں جا کر جوش میں آ جاتا ہے اسم اللہ ذات کسی وجود میں جا کر مقام جلال و جمال میں آ جاتا ہے جب غوث پاک کے سینہ میں اسم اللہ ذات گیا کیونکہ عبدالقادر جلانی کا جو سینہ تھا وہ بامثل مدینہ تھا آپ پہلے ہی سیزات بھی تھے پاکیزہ ماباب کی اولاد تھے باطن پاک تھا دل پاک تھا یعنی آپ کا بالکل زار باطن پاک ہو چکا تھا جب اسم اللہ ذات اندر گیا غوث پاک کے سینے میں چمکا قلب قلب سلیم بنا آپ کا دل اللہ کا عرش بنا تو غوث عاظم سرکار فرماتے ہیں اسم اللہ ذات کو اندر اپنا جلال آیا جمال آیا اپنی بادشاہت آئی اپنا روج آیا تو یعنی وہ موج آئی تو اس نے پھر مجھ سے کرامات کا علم اللہ دنی کا میرے اندر سے ظہور فرمایا میرے دوستوں اس لئے غوث پاک کو سارے ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے ان میں اسم اللہ ذات جب غوث پاک میں آیا تھا نا تو اس نے پھر جہاں جہاں غوث پاک نظر کرتے گئے تھے ولی بناتے گئے تھے اور اسی اسم اللہ ذات کو بعد میں سینہ بس سینہ ٹرانسفر ہوتا ہوا منتقل ہوتا ہوا حضرت سلطان باہو کے پاس آیا سلطان باہو سے پھر رہا نہیں گیا آپ پر قربان جائے باہو سلطان آپ نے اس اسم اللہ ذات کے خزانے کو اپنی کتابوں میں لکرام کر دیا اے لوگو اس اسم اللہ ذات کو حاصل کرو اسم اللہ ذات کرنے والا زمین آسمان کا مالک بن جاتا ہے پھر سلطان باہو نے اسم اللہ ذات خود بھی کیا اپنے مریدوں کو بھی کروایا اور پوری کائنات کو یہ اسم اللہ ذات عطا فرمایا اور پھر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے حضرت فقیر نور محمد رحمت اللہ علیہ حضور کی بلا فقیر عبد الحمیس صاحب رحمت اللہ علیہ اور اسنا چیز سائی محبوب اپیر تک یہی اسم اللہ ذات پہنچا یہ دکھائیے ہیں ذرا اسم اللہ ذات میں اپنے ناظرین کو وہ اسم اللہ ذات کی خوبصورت شبی دکھاتا ہوں جو ہمارے آستانے ہیں ماشاءاللہ اور اس کو دیکھ کر ہی کئی لوگوں کا اسم اللہ ذات جاری ہو گئے مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا آپ جب چینل پر یہ دکھا دیتے ہیں ہمیں دیکھ کر اسم اللہ ذات جاری ہو جاتے ہیں یہ اسم اللہ ذات ہے یہ میرے مربی حضور قبلہ فقیر عبد الحمیس صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تک پہنچا اور آپ سے یہ ہم تک پہنچا یہ اسم اللہ ذات پرواز کروا سکتا ہے اگر کوئی بندہ اپنا جسم اس اسم کے اندر سما جائے اور یہ اسم ہی رہ جائے اور یہ اسم پھر پرواز کرواتا ہے زمین و آسمان لاہوت و لا مقا بندے کو ذرے سے خرشید بنانے میں یہ اسم اللہ ذات کام دیتا ہے اسم اللہ ذات آپ کے لئے مجلس غوث پاک کھول سکتا ہے مجلس پنچتن پاک آپ کے لئے کھول سکتا ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں اب غوث پاکی کچیری میں جانے کا طریقہ کیا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں میں نے بتا دیا کہ میرے شیخ طریقہ جو غوث پاک رامت اللہ لے گئے کچیری مبارکہ میں گئے اور فیض اصل کیا مہر لگئے آج بھی غوث پاک مہر لگاتے اور ولی بناتے اور پھر ان کو مجلس رسول اللہ میں لے جاتے ہیں حضرت غوث پاک رامت اللہ تعالیٰ لے آپ حضرت کا سب سے پہلے ختم شریف دلایا کریں گیارمی شریف کی نیاز دلایا کریں ٹھیک ہے اور غوث پاک سرکار رامت اللہ لے نے ایک بات فرمائی ہے زندگی میں آپ فرماتے کہ مجھ سے محبت صرف ایمان والے دل کریں گے بھائی ایمان مجھ سے محبت نہیں کر سکتا ایمان والے مجھ سے محبت کریں گے کیونکہ میرے پاس اللہ کی امانت اسم اللہ ذات ہے اور جو تصور اسم اللہ ذات میں فنا ہونا بقا حاصل کر چکا ہو اس سے وہی محبت کر سکتا ہے جس کے اندر حل کیسی بھی اللہ کی طلب ہوگی تو غوث پاک فرماتے ہیں مجھے اسے اہل ایمان محبت کریں گے اب غوث پاک رامت اللہ علیہ کی کچیری میں جانے کا جو طریقہ ہے وہ ہے قصیدہ غوثیہ قصیدہ غوثیہ کے متعلق میں نے جو دو تین بیان دے چکا ہوں اس کے اوپر پھر ایک بار بتا دیتا ہوں قصیدہ غوثیہ عربی میں ہے اس کا ساتھ ترجمہ بھی موجود ہے یہ آپ کو بزار کسی بکسٹال سے بھی مل جائے گا آپ کو یہ ہماری کتاب مخزن الاسرار و سلطان الہراد سے بھی مل جائے گا یہ قصیدہ غوثیہ نیٹ سے بھی مل جائے گا اس کو اپنا معمول بنائیجی آپ کو بہت جلد غوث پاکی کی کچیری میں لے جا سکتا ہے اس کو گیارہ بار پڑھیں اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے یہ اول آخر دروشری پڑھ کر گیارہ بار اس کو روزانہ پڑھیں تو آپ پر غوث پاکی ایسی کیفیات آ رہی ہوں گی آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ بغداشری میں ہیں اور غوث پاکی ذات میں فنا ہیں اور بقا حاصل کر کے آپ یہ مراتب جو بیان کر رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں کہ سیدھا غوثیہ کہ یہ اللہ آپ کو اس مراتب سے فیض بلایت عطا کر رہا ہے یہ مل جائے گا آپ کو اب میں شارٹ کٹ رستہ بتاتا ہوں آپ کو غوث پاکی کچیری میں جانے کا حضرت غوث عاظم سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے کا ایک اسم عاظم ہے جو میں آپ کے خاص وعام کو بتا رہا ہوں یہ مجھے باطن میں بتایا گیا تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی غوث پاکے فیض سے سراب ہو سکیں اور اللہ کے ولی سے روحانی باطنی ملاقات کر کے کوئی روحانی طاقتیں حاصل کر سکیں کوئی روحانی پاور حاصل کر سکیں اہم اکلے مسلمان ہو گئے نمازہ پڑھی گئے حاج کری گئے ذکاتہ دائی گئے اس کے حاصل طاقت کو حاصل نہ کیا نماز پڑھو نماز کی طاقت کیا ہے میراج المومنین اللہ کا دیدار کرو اور روزہ رکھو روزے کی طاقت کیا ہے روزے کاجر اللہ خود ہے کہاں ہے اللہ پھر اگر اللہ ملا ہے تو اللہ دکھاؤ اللہ جب ملتا ہے تو پھر کوئی داتا صاحب بنتا ہے کوئی بابا فرید بنتا ہے کوئی سلطان بہو بنتا ہے کوئی جمیر والا مہین الدین چشتی بنتا ہے حاج کرنے کا کیا فید ہے حاج کے مہنی ہے ملنا اللہ تعالیٰ سے مل کر آنا ہے اللہ کے گھر جانا ہے تو گھر والے کو مل کر آنا ہے ہر چیز کی طاقت حاصل کرنی چاہیے اس کی روحانی پاور کو حاصل کرنا چاہیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں بس کری جاتے ہیں نہ اس کی پاور حاصل کرتے ہیں بعض لوگوں کو میں نے دیکھا جی میں سوالہ کوری کلمہ شریف پڑھنا اور اس سوالہ کے کلمے کو پڑھ کر کیا کرنا ہے کلمے کی طاقت کو حاصل کر اور جی میں نے اتنے قرآن ختم کر لی ہے اور یار بہت اچھی بات ہے قرآن تُو نے پڑھ لی ہے لیکن قرآن کچھ سمجھا رہا ہے وہ بھی سمجھو اسی کی باتیں اسی کو نہ سنائی جاؤ اللہ کی باتیں اللہ کو سنائی جاتے ہیں سوالہ شام قرآن کو سمیت آتا فکرون ہم نے اس کو فکر کرنے والوں کے لیے نازل کیا اور پھر قرآن حدلل متاقین ہے اس کی پاور کو حاصل کرو میرے بھائیوں میرے دوستوں اسی طرح جب جو بھی اللہ کا ولی کلام ہمیں دے کر جاتا ہے اس میں فیوز و براکات ہوتے ہیں وہ اصل مغز کو حاصل کرو اپنے اندر کو روحانی طاقت پیدا کرو شکتی پیدا کرو پاور پیدا کرو یہ مومن کی شان ہے یہ ولایت کی شان ہے اور غوث پاک رامت اللہ یہ قصیدہ غوث گیا تو میں نے بتا دیا انہوں چندی سے شروع کرنے گیارہ بار روز پڑھنے اول آخر گیارہ گیارہ بار دروش شریع پڑھنے ایک قصیدہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے گیارمی شریع کا ختم دلا دینا انشاءاللہ میں گیارمی کے ختم پر بھی ڈیٹیل سے بیان دوں گا انشاءاللہ قرآن و حدیث اور اولیاء اللہ سے اور پھر آپ نے جو شارٹ کٹ مجھے اس میں باطن جو باطن میں اسہ ملا یہ ملا کہ الحمدللہ میں باطنی طور پر بغداد شریع جاتا ہوں اور میری یہ التجاہ ہوتی ہے کہ میں جناب غوث پاک سے اسم آزم حاصل کرو کہ حضرت آب کا اسم آزم کیا ہے اللہ اکبر یہ وہ خاص راز ہے جو میں سب کو بتا رہا ہوں اللہ جانتا ہے یہ راز راز ہی ہوتے ہیں بتانے بھی نہیں چاہیے مگر ابھی تو بہت راز ہے بہت راز ہے ابھی تو یہ تو میں کچھ بھی نہیں بتا رہا ابھی تو بہت راز ہیں جو ان کو ملیں گے جو سروری قادری طریقے میں آئیں گے محبت کریں گے فیض لینے آئیں گے خدمت میں آئیں گے خدمت کریں گے ہماری مدارس اور مساجد کی تو ہمارے جو بتائے ہوئے وضائف ہیں پر چلیں گے مشکہ وجودیاں کریں گے انشاءاللہ تعالی ان کو دیکھا جائے گا پرکھا جائے گا پھر وہ امانتیں دی جائیں گی جو ہمیں باطن میں مل رہی ہیں ابھی ایک دے رہا ہوں کہ بغداد شریف جاتا ہوں اور میری یہ تمنا تھی غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے ملوں اور ان سے اس میں آزم حاصل کروں مجھے کسی بندے نے بتایا کہ سائی محبوبے پھر غوث پاک فلاں کمرے میں تشریف فرمائے میں اس کمرے میں گیا کہ میں نے دادا یہی تھا میرا کہ میں جناب غوث ساکلین سے ملوں گا جب میں اندر گیا تو غوث آزم کی گدی لگی ہوئی تھی خوبصورت سجی ہوئی گدی لگی ہوئی تھی مسند بنی ہوئی تھی بڑی خوبصورت لڑییں بھی لگی ہوئی تھی اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کہ اسم مبارک دیوار پر دکھا ہوا تھا اور غوث پاک کی آواز مبارک آئی کہ ہم نے اپنا جسم اسم میں گھم کیا ہوا ہے یہ ہمارا اسم آزم ہے یہ آواز وہاں سے آئی اور بہت بڑا سارا اسم لکھا ہوا تھا اور یہ پتا چلا یہ وہ اسم ہے جو آپ کو مجر سے غوث پاک ملے جا کر مہرے ولایت لگوا سکتا ہے جب میں نے وہ اسم مبارک پڑھا تو وہ اسم کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اسم تھا یا شاہ عبدالقادر جی لانی یا شاہ عبدالقادر جی لانی یہ بڑا سارا اسم لکھا ہوا تھا تو جب میں نے اس اسم پاک کو دیکھا تو وہ اسم میرے اندر سرائیت کر گیا وہ اسم میرے اندر جذب ہو گیا اور میں زم ہو گیا اس اسم حضرت شاہ عبدالقادر جی لانی اور میری زبان پر جاری ہو گیا اسی وقت ذکر جاری ہو گیا یا شاہ عبدالقادر جی لانی شاہ عبدالقادر جی لانی شاہ عبدالقادر جی لانی یہ شاہ عبدالقادر جی لانی کہتے ہوئے میری آنکھ کھل گئی اور یہی لفظ میری زبان پر تھا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ میرا وہ اسم ہے جو آپ کو میری مجلس تک لے جا سکتا ہے رسائی کرا سکتا ہے غوث پاک پھر غوث آزم سید عبدالقادر جیلانی سے مہرے ولایت لگوائے گا اور پھر آپ کو رسول اللہ کی مجلس کھلتی ہوئی نظر آئے گی سامنے نبی پاک کی کچہری ہوگی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچہری ہوگی اور اس کے بعد اس میں ہو کی منزل ہوگی تو میرے دوستو یہ اسم آزم میں نے آج آپ کو بتایا ہے اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں زبانی بھی پڑھیں ذکر کے ساتھ پڑھیں غوث پاک رامت اللہ علیہ کی خوبصورت تصویر اپنے گھر میں لگائیں والیوں کی تصویر لگا لینی چاہیے لگائیں اور غوث پاک اس نام کی تصویر کرو ان اس کی نیاز دلاتے رہیں غوث پاک سرکار رامت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کو چوبیس گھنٹے یہ شان ملی ہوئی ہے چوبی گھنٹے یہ جب چاہے جہاں چاہے جس بندے کو اٹھائیں اور اپنی کچیری میں بلا کر مور لگا دیتے ہیں اور پھر ان کو نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں تو یہ یا شاہ عبدالقادر جلانی کھلا پڑے تین سو ساٹھ مرتبہ ویسے پڑے جو میں نے اس طرح چیز نے پڑا اور اس کا ذکر کریں سانس کے ساتھ اور روزانہ بغداد شریف کا تصور کر کے یہ تجربہ کر لیں یہ بعض لوگ کہیں گے یار یہ باتیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں سائم عبو بی بیر میں مشورہ دیتا ہوں میرے کہنے پر یہ تین سو ساٹھ مرتبہ روزانہ پڑے اول آخر گیارہ گیارہ دروش شریف پڑے بغداد شریف کا تصور رکھے آپ کو چودہ اکی چالیں ان دنوں میں غوث پاک کی زیارت ہوگی اور لازمی ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ فیض وہ ہے جو غوث پاک اور سلطان باہو نے اور کلاچی والے پیروں نے مجھے عطا فرمایا ہے جو آج میں اول خاص وعام کو بتا رہا ہوں کہ آئیے جو لوگ اولیاء اللہ کے خلاف بول کر اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں اپنی آخرت کو خراب نہ کریں ان کے خلاف بات نہ کریں کسی ولی کو برا نہ کہیں آئیے آپ کو وہ طریقے بتا دیتا ہوں جسے ولیوں سے جا کر باطر میں مل لیں اور اللہ کا اور اس کے رسول کا فیض حاصل کر لیں اہویں کسی کے خلاف بول کر اپنی آخرت کو خطبہ برباد نہ کریں ہمارے بتا ہوئے وظائف کر لیں بیانات سن لیں آگے سنائیں غوث پاک رحمت اللہ کے اسم کی میں اجازت دیتا ہوں پڑھیں اور فیض حاصل کریں دیکھئے پھر غوث پاک کیسے آپ پر کرم فرماتے ہیں یہ غوث پاک کی کچہری میں جانے کا خاص خاص راز جو سائی محبوب پیر اپنے عقیدت مندوں کا اپنے محبت کرنے والوں کو راہ سلوک طالبوں کو بتا رہا ہے اللہ کی قسم یہ وہ فیض ہے جو کوئی بھی نہیں دے رہا جو سائی محبوب پیر اس وقت دے رہے ہیں میں خود کہتا ہوں جے فیض الحمدللہ سلطان باہو کا اور کلاچی شریف والے میرے مرشد فقیر نور محمد سروری قادری فقیر عبد الحمیز سروری قادری اور حضرت فقیر حارون احمد سروری قادری اور حضرت فقیر شاگل احمد سروری قادری یہ میرے پیشمہ ہیں یہ ایک کڑی ہے ج جو نور کی میری تک آتی ہے یہ کرسی ہے نور کی نسبت کی جو مجھ فقیر تک آتی ہے اور مجھ سے پھر میرے خلفہ اور مریدین تک جا رہی ہے اور قیمہ تک چلے گی انشاءاللہ تعالی بلکہ جنت تک چلے گی انشاءاللہ تعالی اللہ اسی کڑی میں سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور غوث پاکی کی چہری نصیف فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَالْمَبِينَ